اجازت سے اس خوبصورت لب و لہجے کے شاعر کو آواز دینا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ جو کامیہ مشاعرہ ہے اس پائدان تک پہنچا ہے زینہ بزینہ چڑھتے ہوئے خوبصورت مقام پہ اور جو تاریخی مشاعرے کا جو ہماری روایت ہے اس روایت کو آج جس لیول پر پہنچایا گیا ہے اس کے لیے آپ سب میری مبارک بات کے مستقع ہیں اور میں بہت احترام کے ساتھ ندیم فاروق بھائی کو آواز دیتا ہوں آپ لوگ زوردار تالیوں کے ساتھ ہمارے ناظم کو بلائیں اور ان کے شعر سے بھی آپ روبرو ہیں ساتھیو شبینہ صاحبہ ابھی پڑھ رہی تھیں تو میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح سے ایک خاتون کے جذبات اور حساسات کی ترجمانی شبینہ اپنے کلام میں کر رہی ہیں یہ شعر صرف ہندوستانی برے صغیر میں کہے جا سکتے ہیں اور یہیں پڑھے اور سنے جا سکتے ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ان دنوں کچھ ایسے لوگ بھی کامیاب ہو گئے ہیں جن کے پیچھے کوئی عورت نہیں ہے حالانکہ مجھے اس سے کوئی اتراز نہیں میں آیا تو یہاں اپنا کلام پیش کرنے ہوں لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں یہاں میری بہت سی بہنیں بیٹھی ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک خاتون کی ایک عورت کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے سب سے بڑی کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بہو ہوتی ہے تو اکثر اسے ساس اچھی نہیں ملتی اور جب ساس بنتی ہے تو اکثر اسے بہو اچھی نہیں ملتی یہ سب یہی یہی احساسات ہیں جنہیں ہم اپنی شائری کا حصہ بناتے ہیں بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو شگفتہ کرنے کے لیے اور شبینہ جہاں چھوڑ کر گئی تھی مشاعرے کو وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھنے کے لیے تھوڑی سی بات کی مجھے اجازت نے تو میں چند شیر حاضر کروں بہت شکریہ شکریہ حضرت اگرامی میں چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں جی اچھا آٹھ ٹھیک ہے ہاں نہیں ارے بلکل میں سمجھ گیا کہ میں سمجھ گیا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ہساب کتاب ٹھیک لگا لیتا ہے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی ہماقت نہ کرو بہت شکریہ وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے ایک غزل کا مطلعہ پیش کرتا ہوں حضرت اکرامی کے وہ شخص باعمل تھا مگر زد پڑ گیا وہ شخص باعمل تھا مگر زد پڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اے غزل کا مطلع اور دو تین شعر اور آپ کی ذہمتیں تمام مطلعہ بیش کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے زمانے پر چھانا چاہتا ہے وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے تعلقات کے دھاگے تو کبکے ٹوٹ چکے مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے تعلقات کے دھاگے تو کبکے ٹوٹ چکے تعلقات کے دھاگے تو کبکے ٹوٹ چکے مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے جو قطرہ قطرہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے جو قطرہ قطرہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے امیر شہر تیری بندشیں ماز اللہ فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے امیر شہر تیری بندشیں ماز اللہ فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے بہت شکریہ حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے بھی ٹوٹے پوٹے مصرے نبھا لیے میرے بھی بالبچے پل جائیں گے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا حضرات اکران